اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کے ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمانوں کی عبادت کے لیے دنیا کے ہر کونے میں انتہائی خوبصورت اور وسی مساجد موجود ہیں ویسے تو ہر مسجد کی اپنی ایک تاریخ اور اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے لیکن دنیا کی چند ایسی مساجد ہیں جو نہ صرف تاریخی اور مذہبی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے ایسے کچھ مساجد جو خوبصورت بھی ہیں اور ان کی مذہبی اور تاریخی حیثیت بھی ہے اور ہمارے اور آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ دنیا میں سب سے بیکار جگہ بازار ہے اور سب سے بہتر جگہ مسجد ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کی پندرہ سب سے خوبصورت مسجد کے بارے میں جن مسجدوں کو بڑی ہی محنت کے ساتھ تعمیر کروایا گیا ہے پیارے دوستو ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ہماری چینل کو سبسکائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز وقت پر ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجئے گا ان مسجدوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہے مکہ کی الحرام مسجد مکہ کی الحرام مسجد اس سلسلے میں سب سے پہلے نمبر پر نظر آتی ہے اسلام کے سب سے مقدس جگہ کعبہ کو گہرے ہوئے یہ مسجد آکار میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں شمار کی جاتی ہے یہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے دنیا بھر کے مسلم نماز پڑھتے ہوئے کعبی کی طرف مو کرتے ہیں اور ہر مسلم پر لازم ہے کہ اگر وہ اتنا مال رکھتا ہو تو پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار یہاں حج پر آئے اور کعبہ کا تواف بھی کرے خوبصورتی کے معاملے میں نمبر دو پر جو مسجد آتی ہے وہ ہے مسجد نبوی مدینہ میں موجود مسجد نبوی پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی مسجد ہے اس مسجد کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا پیارے دوستو مدینہ مسلمان قوم کے لوگوں کی دوسری سب سے مقدس جگہ ہے اور الحرام مسجد کے بعد یہ دوسری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کے خوبصورتی اپنے آپ میں ایک مثال ہے اس فہرست میں تیسری نمبر پر ہے الاقصہ مسجد فلسطین میں اقصہ مسجد مسلمان قوم کے لوگوں کی تیسری سب سے مقدس جگہ ہے اسے الاقصہ یا بیت المقدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے اسلام کی تیسری سب سے اہم مسجد مانا جاتا ہے مقدس شہر فلسطین میں اس ایک جگہ کو یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں قوموں کے لیے مقدس جگہ مانا جاتا ہے اس مسجد کی کہانی بے حد ہی روچک ہے اور اس تاریخ پہلی صدی سے چلی آ رہی ہے اس مسجد کو مسجد قبلتائین بھی کہا جاتا ہے یعنی دو قبلہ والی مسجد خوبصورتے کے معاملے میں چوتھے نمبر پر آتی ہے حسن مسجد مرکو کے کاسا بلانکا میں بنی حسن مسجد یا اس دیش میں بنی سب سے بڑی اور وشو کی ساتھوی سب سے بڑی مسجد ہے اس کا ساٹھ منزل جتنا دو سو دس میٹر اوچھا مینار دنیا میں سب سے اوچھا ہے اور یہ انیس سو ترانے میں میں تعمیر ہوئی تھی اس کی مینار پر لیزر لائٹ لگی ہوئی ہے جو مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اس لسٹ میں پانچویں نمبر پر آتی ہے سلطان عمر علی صیف الدین مسجد برونوئی میں موجود سلطان عمر علی صیف الدین مسجد ایک شاہی مسجد ہے جسے برونوئی کے سلطان نے بنوایا تھا اور یہ دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد کہی جاتی ہے پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے برونوئی آتے ہیں پیار دوستو اس فہرست میں چھٹے نمبر پر ہے فیصل مسجد پاکستان کی اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد دکشن ایشیا کی ایک ماتر اور وشو کی چوتھی سب سے بڑی مسجد ہے اسے پاکستان کا نیشنل مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا چھٹوہ سب سے بڑی مسجد ہے اور ساؤتھ ایشیا میں تو یہ سب سے بڑی مسجد مانا جاتا ہے اسے ٹینٹ کی شکلے میں بنایا گیا ہے اور اس میں کنٹیمپریری ڈیزائن کا استعمال کیا گیا ہے یہ چاروں طرف سے کنکریٹ سے گھرا ہوا ہے خوبصورتی کے معاملے میں فیصل مسجد قابل تعریف ہے اس لسٹ میں ساتوے نمبر پر آتی ہے تاج المسجد بھارت کے بھوپال میں بنی تاج المسجد کا مطلب ہے مسجدوں کا تاج دن میں اس مسجد کا استعمال مدرسے کے روپ میں بھی ہوتا ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے گلابی رنگ کی اس مسجد میں دو آٹھ کونی والی مینار موجود ہے نمبر آٹھ پر ہے بادشاہی مسجد لاہور کی شاہی مسجد بادشاہی مسجد کہلاتی ہے اسے سولہ سو اکتر میں مغل شہنشاہ اورنگزیب آلمگیر نے بنوانا شروع کیا تھا اور انیس سو تہتر میں یہ بن کر تیار ہوئی تھی یہ دنیا کی پانچویں اور دکشن ایشیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے اس کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں قریب پچپن ہزار نمازی ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس کے تعمیری کاموں میں مغل کالکی کلگاریوں کی صاف جھلک نظر آتی ہے خوبصورتی کے معاملے میں نوے نمبر پر جو مسجد آتی ہے وہ ہے سلطان مسجد کیمپانگ کے گلیم روچور جلے میں نارتھ بریج روٹ کی مسکت اسٹریٹ میں سلطان مسجد سنگاپور کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے اس کی تعمیر سے لے کر اس کے موجودہ وقت میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے سوائے انیس سو ساٹھ میں اس کے مین ہال میں کچھ صدھاروں کے اور انیس سو تیرانوے میں ایک الگ حصہ جوڑنے کے چودہ مارچ انیس سو پچھتر کو سلطان مسجد کو سنگاپور کا نیشنل مانیومنٹ مقرر کر دیا گیا تھا خوبصورتی کے معاملے میں دسویں نمبر پر جو مسجد آتی ہے وہ ہے شیخ لطف اللہ مسجد ایران کے اسپہان شہر میں موجود یہ مسجد بے حد ہی خوبصورت ہے اور اس کی نیلی نکاشی اسے بانکی مسجدوں سے الگ بناتی ہے سولہ سو دو سے لے کر سولہ سو انیس کے دوران اسے بنوایا گیا تھا یہ کافی بڑی مسجد ہے جس میں ایرانی آرکیٹیکچر کا نایاب نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے پہلے اسے پرائیویٹ گھر یا کوٹ کے روپ میں بنوایا گیا تھا اسی لیے اس میں کوئی بھی مینار نہیں ہے اور تھوڑی چھوٹی بھی ہے لیکن بعد میں اسے مسجد بنا دیا گیا یہاں ٹائلز سے سجی نکاشی کے ساتھ ساتھ الگ الگ ایریا بنے ہوئے ہیں اسے پبلک کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے خوبصورتے کے معاملے میں شیخ لطفلہ مسجد اپنے آپ میں ایک مثال ہے اس فہرست میں 11 نمبر پر اکسنکر مسجد آتی ہے چودہیں صدی میں بنائی گئی یہ مسجد آٹومین اسٹائل آرکیٹیکچر کا جیتا جاکتا نمونہ ہے یہاں پر سائپرس کے جھاڑ، ٹیوب لیپ، آدھی سب کچھ موجود ہے اور ایجپٹ کی رازدھانی کائیرو کی مکھی ٹورسٹ پیلیس میں سے ایک ہے اس مسجد میں بہت سارے پتھروں کو ایک ساتھ جوڑ کر نکاشی کی گئی ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے اس لسٹ میں 12 نمبر پر ہے نیلا مسجد اس مسجد کا اصلی نام ہے سلطان احمد مسجد لیکن اسے بلو مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آٹومن امپائر کے دوران اسے بنوائے گیا تھا اس لیے یہ بہت خاص آرکیٹیکچر لیے ہوئے ہیں پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس کے بلو ٹائلز کو ہاتھوں سے پینٹ کیا گیا تھا اور اس میں پانچ گمبت، چھ منار اور آٹھ چھوٹے چھوٹے گمبت موجود ہے جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے پوری دنیا کے اندر خوبصورتی میں 13 نمبر پر آتی ہے نصیر المولک مسجد اسے پنک موسک یا گلابی مسجد بھی کہتے ہیں یہ ایران کی سب سے خوبصورت مسجدوں میں سے ایک ہے صرف باہری خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اندرونی خوبصورتی بھی اس مسجد کی بے حساب ہے اس مسجد کو فارسی نکاشر سے سجایا گیا ہے اس کے اندر رنگ برنگا گلاس لگا ہوا ہے جس سے پوری مسجد میں روشنی کئی رنگوں سے ہو کر آتی ہے یہ مسجد کلا کا ایک نایاب نمونہ دکھتا ہے پیار دوستو چودوے نمبر پر آتی ہے عبیدہ مسجد یہ مسجد کوالالا کانکسار نام کے ایک چھوٹے سے ملیشین شہر میں موجود ہے اسے انیس سو چودہ میں بنوایا گیا تھا اس کے اوپر گولڈن گمبت بنائے گیا ہے اسے چاروں طرف سے پیڑوں سے سجائے گیا ہے اور اسے سفید رنگ سے پینٹ کیا گیا ہے جو دیکھنے میں بے حدی خوبصورت نظر آتی ہے خوبصورتی کے معامل میں پندرے میں نمبر پر آتی ہے شیخ زاید گرینڈ مسجد دوبائی میں موجود یہ خوبصورت سفید مسجد کلا کا کیندر بھی ہے اس میں دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنا ہوا قالین رکھا گیا ہے بارہ ہزار کلاکاروں کے ذریعے اسے بنوائے گیا ہے ابودھابی میں موجود یہ مسجد بیاسی گمبدوں اور ایک ہزار کھمبوں پر کھڑی ہے پیار دوستو ان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں ایسی کئی ساری مساجد ہیں جنہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت مانا جا سکتا ہے جو مسجد اس لسٹ میں ہم نے شامل کیا ہے وہ گوگل پر سرچ میں سب سے زیادہ آتی تھی اس لئے ہم نے اسی آدھار پر اس ویڈیو کو بنائے ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے پیار دوستو ہم ملیں گے دوسری ایک اور اس طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا